بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں یہ نئے سال میں لال حویلی سے میری سب سے پہلی تقریر ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان جن مسائل میں گھرا ہے مجھے اس کی لمبی بات نہیں کرنی آٹا آپ لیتے ہیں چینی آپ لیتے ہیں گھی آپ لیتے ہیں اور یہ میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں یہ فن نے گداگری کا ماہر خاندان نواز شریف خاندان اور یہ پتے بات شباز شریف اینگ کمپنی اور یہ عاصف زرداری وہ قابل والے بھی کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے ٹک ٹا کر آ گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں بھیجو اس کو ادھر تاکہ ہم اسے بتائیں کہ خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے میرے بھائیوں ایک ہنستے بستے چلتے چلاتے اور معاشی طور پر چھے فیصد معاشی مقام رکھنے والی عمران خان کی حکومت کو صرف اس لیے نکالا گیا کہ یہ ایک اہم ملک ہے جغرافیائی طور پر اور یہاں غیر ملکی طاقتیں ان اس مولا کریم کے قبضے میں اب ان کی سازش ہے کیونکہ عمران خان سے یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے کہ عمران خان کو سلو پوائزننگ کے زیادہ کو خمرہ سے لڑے خانہ خرم خریر اور چھے مو یہ یہ مجھے اس کی لمبی بات نہیں کرنی آٹا آپ لیتے ہیں چینی آپ لیتے ہیں گھی آپ لیتے ہیں اور یہ میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں یہ فنے گداگری کا ماہر خاندان نواز شریف خاندان اور یہ پتے بات شباز شریف انگ کمپنی اور یہ عاصف زرداری وہ قابل والے بھی کہہ رہے ہیں یہ کہاں سے ٹک ٹا کر آ گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں بھیجو اس کو ادھر تاکہ ہم اسے بتائیں کہ خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے میرے بھائیو ایک ہنستے بستے چلتے چلاتے اور معاشی طور پر چھے فیصد معاشی مقام رکھنے والی عمران خان کی حکومت کو صرف اس لیے نکالا گیا کہ یہ ایک اہم ملک ہے جغرافیائی طور پر اور یہاں غیر ملکی طاقتیں ان اس مولا کریم کے قبضے میں اب ان کی سازش ہے کیونکہ عمران خان سے یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے کہ عمران خان کو سلو پائزننگ کے ذریعے ختم کیا جائے عمران خان کو زہر دیا جائے جو یہ روز کہہ رہے ہیں کہ وہ چل نہیں سکتا وہ زمان پارک میں بیٹھا تمام تمہارا کام روز کر دیتا ہے تیرا پارٹیاں اور ان کے ہمنوا ایک طرف ہیں جس کی سیاست اس نے دفن کر دی میری رات ان سے پچیس اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے جہاں چور اسمبلی کو تحلیل کریں گے اگر یہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوئی تو اپنے ممروں کو اسمبلیوں سے واپس بلائیں گے آج کا نوجوان آج کی سیاست مقامی اور بین رقوامی عمران خان کے ساتھ ہے اور ازان کا وقت ہے میں اسی پر آپ اللہ ان چوروں ڈاکووں لٹیروں سے نجات دلائے اللہ ان بیمانوں اور اپنی دولت جو پہر لے گئے ہو پہلے فارن کرنسی کم ہو گئی ہے پہلے وہ لاؤ پھر گداگر پاکستان کا پاکستان کی فکر کرو اور میں آخری بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ الیکشن ہوں گے الیکشن ہوں گے الیکشن ہو کے رہیں گے اور عوامی مسلم لیگ عمران خان کے ساتھ مل کر اس پنڈی میں الیکشن لڑے گی اور جو اسمبلیاں تعلیل ہوگی یا ممبروں کو عمران خان واپس نکالے گا جو ان کے امید واروں کا فیصلہ ہوگا ان کی حمایت کریں گے انشاءاللہ سپریم کورٹ سے عرشد شریف کا کیس زندہ ہو گیا انشاءاللہ نیپ کے کیسز میں سپریم کورٹ میں مدد ملے گی اور قانون جیتے گا اور میں نے رٹ کی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق دیا جائے میرے حلقے میں بھی یارہ سے سترہ ہزار اوورسیز ووٹ ہیں انشاءاللہ یہ پاکستان اسلام اور غریب عوام کے حق میں کاسٹ ہوں گے پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد لال ویلی زندہ باد راول پھنڈی کے لوگ زندہ باد